اگر ہماری اس دنیا سے گریویٹیشنل فورس یعنی کشش سکل کو ختم کر دیا جائے تو پوری دنیا ہوا میں اڑنے لگے گی اور بلکل چاند جیسا ساما ہوگا تمام تر چیزیں تباہ ہو کر رہ جائیں گی دوستو اصل میں یہ گریویٹیشنل فورس ایک میگنیٹک فورس ہی ہوتی ہے جو زمین کی گہرائی میں موجود کور میں پائی جانے والے میٹلز کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہمارا سارا سسٹم اسی کی وجہ سے بیلنس ہے آپ کو یہ سن کر احران کی ہوگی کہ اگر اس دنیا سے صرف پانچمنٹ کے لیے گریویٹیشنل فورس کو ختم کر دیا جائے تو پوری دنیا میں بڑے بڑے ارتھکوکس اور والکینک ایکٹیویٹیز یعنی والکینک ایرپشنز اور آتش فشاہ پہاڑ پھٹ کر پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری دنیا کے لیے کتنی ضروری ہے اور انسانوں کا سروائیول بھی اس کے بغیر بلکل ناممکن ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے یا اگر ہے تو بہت کم بعض جگہ ایسی ڈیزائن کی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر گریویٹیشنل فورس زیرو ہو جاتی ہے اور بعض جگہوں پہ گریویٹیشنل فورس قدرتی طور پر موجود نہیں ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی کچھ ایسی پوریسرار جگہیں بتاؤں گا جہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے یا اگر ہے تو بہت کم تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں دوستو یہ جگہ امریکہ میں موجود ہے یہ 1930 کے بعد بہت مقبول ہوئی اور ٹوریسٹ اٹریکشن اس کو ملی یعنی یہاں پہ 1930 کے بعد ٹوریسٹ گھومنے آتے تاکہ اس حیران کن جگہ کا ایکسپیرینس کیا جا سکے یہاں پہ بہت حیران کن چیزیں نوٹ کی گئی ایسا لگتا کہ کسی روڈ یا چھڑی یا کسی بھی ایسی چیز کو رکھا جاتا تو وہ بغیر کسی مدد کے کھڑی ہی رہتی یعنی وہ گرتی نہیں اور بغیر کسی کے سہارے کے وہ کھڑی رہتی اور یہاں پہ گریویٹی کا فینومنہ ایسا لگتا ہے جیسے فیل ہو گیا ہو یہاں پہ اس جگہ جس کو سب سے زیادہ ٹوریسٹ اٹریکشن حاصل ہے اس کا نام ہی اورگن ورٹیکس ہے یہاں پہ حیران کن طور پر لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنی ہائٹس ایک دوسرے سے تبدیل کر رہے ہوں دوستو اس جگہ موجودہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایسی پاورز یعنی طاقتیں موجود ہیں جو انسانی جسم کے مولیکیولر اسٹریکچر کو تبدیل کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے اپنی ہائٹ ایکسچینج یعنی تبدیل کر دیو مگر زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر گریوٹی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے یہ جگہ یو ایس میں واقع ہے جو کہ ایسٹرن امریکہ میں موجود ہے دوستو یہ ایک ڈیم ہے اور اس جگہ کو دیکھنے ہر سال بہت سے ٹوئرسٹ آتے ہیں اس ڈیم کا سائز بہت ہی بڑا ہے اگر اس کی پرسرار گریوٹی کے بارے میں بات کی جائے تو وہاں پہ اس کا بڑا سائز کوئی بھی میٹر نہیں کرتا یعنی اس کے سائز کا عمل دخل نہیں ہے اس کی پرسرار گریوٹی کے بارے میں دوستو اگر اس ڈیم کے ٹوپ پر آپ کھڑے ہو کر بوٹل کو کھول دیں اور پانی کو نیچے کی طرف گرانے لگیں یعنی ڈیم کی طرف گرانے لگیں تو حیران کن طور پہ پانی نیچے جانے کے بجائے دوبارہ اوپر کی طرف آئے گا یہ دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہاں پہ بلکل گریوٹی نہ ہو مگر دوستو اس کے پیچھے ایک راز ہے اور وہ اس ڈیم کا ڈیزائن ہی ہے جو بہت ہی پرسرار طور پہ بنایا گیا ہے اور اسی پرسرار کنسٹرکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس ڈیم میں ہوا کا دباؤ بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور یہ ہوا کسی بھی چیز کو نیچے آنے نہیں دیتی جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ گریوٹی نہ ہو دوستو یہ جگہ بھی بہت ہی پرسرار ہے جو کہ فلوریڈا میں واقعہ ہے یہاں ایک عجیب آپٹیکل ایلوزن یعنی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے دوستو یہاں پر میگنیٹک فورس بہت ہی تیز ہے جس کی وجہ سے یہاں حیران کن چیزیں ہوتی رہتی ہیں اگر یہاں پر آپ اپنی گاڑی کو روپ کر نیوٹرل کر دیں تو وہ حیران کن طور پر پہاڑوں کی سمت میں یہ موف کرنا شروع کر دیں گی جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے یہاں پہ موجود پتھروں اور ریت کی وجہ سے بھی یہ حرکات ہوتی رہتی ہیں جو کہ تقریباً دو سے تین ملین سال پرانے ہیں اور یہاں پر ہی موجود ہیں دوستو بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ حرکات صرف اپٹیکل ایلوزن یعنی نظر کا دھوکہ ہی ہے اور گاڑیوں کی یہ پرسرار مومنٹ بھی صرف ایک ایلوزن ہی ہے مگر بہت سو کے نزدیک یہاں پہ مگنیٹک فورس کی وجہ سے یہ حرکات ہوتی رہتی ہیں مگر آخر یہ ہے کس وجہ سے اس کا علم صحیح طریقے سے کسی کو بھی نہیں ہے دوستو یہ پہاڑی علاقہ ترکی کے بورڈر سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ واقعہ ہے اور یہاں بھی آپ ایسے ہی ایکسپیرینس کریں گے جیسے گریویٹی نہ ہو دوستو یہاں پہ جو دریا بہرہا ہے اس کا رخ بھی ہرانکن طریقے سے پہاڑوں کی سمت میں ہے یہ گریویٹیشنل فورس کو کینسل کر کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی پرسرار ہے یہاں پہ رہنے والے لوگوں اور قدیم ترین روایات کے مطابق یہاں پہ دو بہن بھائیں موجود تھے جن کے درمیان بہت ہی پیار و محبت تھی مگر کسی نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ الگ رہنے لگے اگر ان کا پیار اتنا مضبوط تھا کہ انہیں دوبارہ یہ پہاڑی سلسلہ ریکونیکٹ یعنی ملانا چاہتا تھا مگر دوستو یہ صرف افسانوی کہانی ہی لگتی ہے اصل میں اس کے پیچھے کا راز صحیح طریقے سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے مگر دیکھنے سے ہی ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو دوستو ریسرچر نے یہ ایریہ 1950 میں دریافت کیا جو کہ امریکہ میں واقعہ ہے اور یہ بھی بہت ہی عجیب اور حیران کن جگہ ہے یہاں پہ ریسرچر جب پہنچے تو ان کے تمام تار ایکوپمنٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ پرسرار فنومنہ پورے علاقے میں صرف تین سو فیٹ کے دائرے میں ہی ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ایس ایکسپیرینس ہوگا جیسے کہ یہاں پہ گریویٹیشنل فورس موجود نہ ہو یہاں پر دیواروں پر آپ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں یعنی آپ گریں گے نہیں مگر زیادہ تر ریسرچر کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک آپٹیکل الیوجن ہے مگر بہت سو کا ماننا ہے کہ یہ جگہ انٹی گریویٹیشنل فورس ہے یعنی یہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہ ہونے کے برابر ہے مگر دوستو ان جگہ کے پیچھے کیا راز ہے اس حقیقت کا علم صرف اللہ تعالی کو ہی ہے اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو اور انٹرسٹنگ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں